موسیقی ہم نے definite integral کو discuss کرنا ہے ویسے تو ہمیں پتا ہے کہ definite integral کیا ہوتا ہے کیونکہ ہم نے second year میں پڑھا ہوا ہے کہ integration دو طرح کی ہوتی ہے definite integration اور indefinite integration definite integration میں جو integral کی limits ہوتی ہیں وہ given ہوتی ہیں اور indefinite integration میں integral کی limits given نہیں ہوتی آج کے اس important topic میں ہم نے جو چیزیں discuss کرنی ہے پہلے ہم اس کو read کر لیتے ہیں definition of definite integral ہم دیکھیں گے definite integral of continuous functions with non-negative values definite integral of continuous functions with negative and positive values definite integral of functions with discontinuities properties of definite integral سو یہ ساری چیزیں آج کے اس لیکچر میں ہم discuss کریں گے اچھا سب سے پہلے میں جو لیکچر نمبر 28 تھا اس کو تھوڑا سا recall کرتا ہوں تاکہ وہ چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو تھوڑی سی نا یاد آ جائیں اچھا لیکچر نمبر 28 میں ہم نے دیکھا تھا کہ اگر آپ کے پاس area under the curve ہم نے find کرنا ہے تو اگر تو وہ region کوئی circle ہے کوئی آپ کے پاس square ہے کوئی rectangle ہے کوئی polygon ہے کوئی traposide ہے traposemium ہے اس case میں تو ہمیں ان سب کے فارمولاس پتا ہیں تو ہم اس طرح کے regions کے area find کرنے کے لیے ہم ان فارمولاس کو use کریں گے اور ہم easily ان کا area find کر لیں گے لیکن issue تب create ہوتا ہے جب ہمارے پاس area under the curve جو کہ ہم نے find کرنا ہے وہ region جو ہے وہ ان کے علاوہ ہو مطلب کوئی complicated region ہو جس کا area ہم نے calculate کرنا ہو سو وہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ ہم ہمارے پاس کوئی بھی complicated region given ہو ہم اس کی partition کرتے تھے ہم اس کو چھوٹے چھوٹے sub intervals میں divide کرتے تھے اور یاد رہے کہ وہ جو sub intervals سے وہ equal width کے تھے مطلب ان کی جو width تھی وہ equal تھی اچھا یہاں پر lecture number 29 میں ہم نے جو بات دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی area under the curve جو کہ ہم نے calculate کرنا ہے اگر ہم اس region کو sub intervals میں divide کرتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ equal width کے sub interval ہو وہ different width کے sub interval بھی ہو سکتے ہیں اور وہ equal width کے sub interval بھی ہو سکتے ہیں سو یہ آپ کے پاس ایک general case ہے اس کو ہم discuss کریں گے تو وہ جو پہلے والا case ہے وہ اس کے اندر ہی sum up ہو جائے گا اچھا اس کو ہم start کر لیتے ہیں اچھا last والے lecture میں ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ہمارے پاس جو rectangle سے جو کہ equal width کے تھے تو اس کا ہمارے پاس جو width find کرنے کا فارمولہ تھا وہ کیا تھا delta x is equal to b minus a divided by n اچھا یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں ہم suppose کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک function ہے جو کہ continuous ہے کسی interval a b پر اچھا اب یہ جو a b interval ہے اس کو ہم سب intervals میں divide کریں گے اور ہر سب intervals کا جو area ہے وہ ilada ilada find کریں گے اور add the end ان سب intervals کی area کو جب ہم add کریں گے تو ہمارے پاس overall جو region ہوگا اس کا area ہم find کر لیں گے اچھا یہاں پر ہم نے دیکھنا ہے کہ lecture number 29 میں جب ہم partition کرتے ہیں تو وہ different widths کے sub intervals بھی ہو سکتے ہیں جیسے کہ یہ آپ کو figure نظر آ رہی ہے اس figure میں ہمارے پاس یہ کسی function کا graph ہے اور یہ a سے لے کے b تک کوئی interval ہے x-axis پر اچھا جب ہم نے اپنے اس region کی partition کی ہے تو دیکھیں آپ کے پاس یہاں پہ یہ جو پہلے والا sub interval ہے basically ہر sub interval ایک rectangle کو show کرے گا یہ جو پہلے والا sub interval ہے basically اس کی جو width ہے وہ different ہے as compared to the second rectangle جو second sub interval ہے اس کی width different ہے third کی different ہے fourth کی different ہے and so on دو sub intervals کی یا دو سے زیادہ sub intervals کی width برابر بھی ہو سکتی ہے اور different بھی ہو سکتی ہے so یہ زیادہ general case ہے اچھا یہاں پر ہم نے کرنا کیا ہے دیکھیں اس نے سب سے پہلے ان سب کی جو sub intervals جو ہم نے بنائے ہیں a b کو جو a b کو ہم نے subdivide کیا ہے into n sub intervals ان sub intervals کی جو width ہے وہ اس نے let کر لیا ہے کہ پہلے کی delta x1 ہے دوسرے کی delta x2 ہے تیسرے sub intervals کی جو width ہے وہ delta x3 ہے اسی طرح کرتے کرتے last والے کی کیا ہے delta xn اچھا یہاں پہ ایک بات note کرنے والی ہے the sub intervals are set to partition the interval یہ جو ہم نے sub intervals بنائے ہیں basically یہ partition of interval ہے ٹھیک ہے نا اچھا and the largest sub interval width is called the mesh size of the partition جس sub interval کی width سب سے زیادہ ہوگی basically اسے ہم کیا کہیں گے mesh size of partition اور اس کو ہم denote کیسے کرتے ہیں maximum half delta xk اور basically یہ ہم نے k یہاں پہ کیوں use کیا ہے کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا کہ وہ کون سے sub interval ہے وہ پہلا sub interval ہے یا دوسرا ہے یا تیسرا ہے جس کی width سب سے زیادہ ہے تو اس کو ہم نے یہاں پہ general لکھتی ہے maximum half delta xk یہاں پر ایک چھوٹی سی example اس نے mesh size کو understand کرنے کے لیے دی ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں دیکھیں 0 سے لے کے 6 تک ہمارے پاس ایک interval ہے اس کو ہم نے sub intervals میں divide کیا پہلا sub interval جو ہے وہ 0 سے لے کے 3 by 2 تک ہے اس کو ہم نے delta x1 بولا دوسرا sub interval 3 by 2 سے لے کے 5 by 2 تک ہے اسے ہم نے delta x2 بولا تیسرا sub interval 5 by 2 سے لے کے 9 by 2 تک ہے اسے ہم نے delta x3 بولا اور چوتھا sub interval 9 by 2 سے لے کے 6 تک ہے اچھا اگر آپ ایسے دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ والا جو sub interval ہے delta x3 والا جس کی آپ کے پاس width delta x3 ہے اس یہاں پر یہ 5 by 2 سے لے کے 9 by 2 تک length یا width سب سے زیادہ ہے تو مطلب ہمارے پاس جو mesh size ہوگا partition کا وہ کیا ہوگا maximum half delta x is equal to delta x3 کیونکہ delta x3 جو آپ کے پاس یہ آپ کے پاس سب سے زیادہ width ہے اس کو ہم نے mesh size بولنا ہے delta x3 is equal to 9 by 2 minus 5 by 2 مطلب final minus initial کریں گے تو ہمارے پاس width وہ آ جائے گی اچھا اب یہاں پر ہم نے last والے lecture میں یہ بھی دیکھا تھا کہ جب ہم اپنے given reason کو چھوٹے چھوٹے sub intervals میں divide کرتے ہیں تو ہر sub interval ایک rectangle بنتا ہے تو ہر ایک rectangle کا area ہم نے الادہ الادہ find کرنا ہے کیونکہ rectangle کا area جو ہے وہ ہم easily find کر سکتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ rectangle کا area ہوتا ہے وہ width multiply hide ہوتا ہے اچھا یہ ہم نے ایک آپ کے پاس sub interval لے لیا ہے جو کہ ایک rectangle کو show کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس کسی function کا graph ہے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں جس سمجھانے کے لیے یہ اچھا یہاں پر ہم نے x کے steric اس sub interval کے درمیان کوئی point لے لیا ہے x کے steric اچھا ہم نے last والے lecture میں دیکھا تھا کہ یہ جو ہم نے arbitrary point x کے steric لیا ہے یہ اس sub interval کا midpoint بھی ہو سکتے ہیں یہ اس کا starting point بھی ہو سکتے ہیں یہ اس کا end point بھی ہو سکتے ہیں یا ان کے علاوہ بھی کوئی point ہو سکتے ہیں کیونکہ ہم یہاں پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ midpoint یا starting یا end point کے لابہ کوئی point لیں گے تو area different آئے گا کیونکہ function ہم نے continuous لیا ہے جو non negative ہے اس وجہ سے ہم یہاں پر کوئی arbitrary point لے لیں تو area same ہی آئے گا لیکن usually ہم جو point لیتے ہیں وہ mid midpoint لیتے ہیں یا starting point یا end point of that sub interval ہم نے x k steric point لے لیا اس کے درمیان let's suppose یہ midpoint ہے اس point کے corresponding ہمیں y کی value بھی تو مل سکتی ہے اس point کو جب ہم function میں put کریں گے تو y کی value مل جائے گی یہ y value جو f x k steric ہے یہ basically اس rectangle کی height کو show کر رہے اور اس width کیا ہے delta x k اور اس height کیا f x k steric so rectangle کا area ہم کیسے find کرتے ہیں width کو multiply کرتے ہیں height سے rectangle کا area آجاتے یہ ہمارے پاس k rectangle تھی یہاں پر کیا لکھا area of k rectangle is equal to یہ so on کیا ہم n general area f x k steric multiply delta x k یہ ہمارے پاس area آگیا اب ہمارے پاس given region ہوگا اس میں ایک سے زیادہ سب intervals ہوں گے جتنی زیادہ rectangles ہوں گی اتنا ہی ہمارے پاس accurate area آئے گا یہ بات آپ بیشک لکھ لیں سیئے اچھا اب سب intervals کے درمیان جتنے بھی ہمارے پاس region میں جتنے بھی سب intervals ہوں گے ان ساروں کے area کو ہم نے اس طرح سگما notation میں لکھ لیا سگما from case equal to one to n f of x k multiply delta x k basically ہر sub interval کی width کو show کر لیں اچھا یہ تو ہمارے پاس یہ آگیا اب یہاں پر جو ہم نے case discuss کیا ہے کہ جب ہم region کو sub intervals میں divide کرتے ہیں تو وہ different width کے sub interval بنتے ہیں تو یہاں پر جو سب سے بڑی width سب interval ہوگا اس کو ہم equal to zero کر دینا ہے دیکھیں جب بڑی کو equal to zero کریں گے تو جو اس سے چھوٹی ہوں گی وہ تو equal to zero ہی ہوں گی یہاں پر جو ہم نے limit لینی ہے area is equal to limit maximum of delta x equal to zero اور باقی ہمارے پاس یہ دیکھیں sum of the area of each sub intervals یا each rectangle in that region یہ تو میں نے آپ یہاں پر بھی سمجھا ہے سب سے زیادہ ہوگی اس کو ہم نے equal to zero کر لی جب اس کو equal to zero کریں تو جو چھوٹے والے sub intervals ہوں گے جن کی width کم ہوگی وہ تو equal to zero ہی جائیں گے تو ہمارے پاس یہ فارمولہ ہے ہمارے پاس کسی بھی area under the curve اگر ہم نے کسی region میں find کرنا ہے تو ہم اس فارمولے کو use کر ہم اس region کو چھوٹے sub intervals میں divide کریں اور وہ equal width کے بھی ہو سکتے ہیں different width کے بھی ہو سکتے ہیں equal width ویڈس ویڈس میں کافی ساری چیزیں discuss کی تھی اس کے link بھی آج ویڈیو کے description box میں آپ مل جائے گا اور جو different width کے rectangle جب ہم نے region کی partition کی ہے تو اس case میں بھی اس فارمولے کو use کریں اچھا یہاں پر یہ area as limit کا concept ہے آپ اس سے پھرشان نہیں ہوں اب یہاں پر ہم جو مطلب integration کے concept میں جو with the passage of time changing آتی گئی تو ہم نے بہت سارے formulas develop کی ہوئے ان formulas کو ہم use کریں اور ہم area calculate کریں ہم ضروری نہیں ہے کہ ہر example میں limit والا procedure اس F is said to be integrable مطلب اس کی integration ہے on a finite closed interval AB if the limit اگر یہ limit exist کرتی ہے دیکھیں وہ limit جو میں آپ کو تھوڑی دیکھائیے دکھائیے ٹھیک ہے نا exist and does not depend on the choice of the partitions مطلب وہ جو ہم نے region کی partition کی ہے نا یہ اس پر depend نہیں کرتی وہ equal width کے rectangle بھی ہو سکتے ہیں different width کے rectangle بھی ہو سکتے ہیں اور on the choice of the points x k steric جو ہر ایک sub intervals میں ہر ایک rectangle میں ایک arbitrary point x steric لیتے ہیں یہ formula اس پر بھی depend نہیں کرتا آپ کوئی point لے سکتے ہیں کیونکہ function continuous ہے تو ہر ایک point پر area same ہی دے گا اس sub interval کا اچھا when this is the case we denote the limit by symbol اگر آپ کے پاس limit exist کرتی ہے تو اس کو ہم اس طرح formula form میں بھی لکھ سکتے ہیں اور وہ کیا ہے integration from a to b f dx which is equal so اس سے ہم definite integral بولتے ہیں کیونکہ دیکھیں یہاں پہ integral جو sign ہے اس کی limits lower limit اور upper limit کیون ہے یہ a lower limit ہے جو b upper limit ہے اچھا یہاں پر میں دوبارہ سے آپ کے handouts open کر لیتا ہوں یہ definition ہے جو تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ بتائی ہے اس کو میں مطلب function continues بھی ہو اور non negative بھی ہو under interval a b then the area under the curve y is equal to f x over the interval a b is defined as یہ area کی definition ہے جو میں the definite integral efficiently instead of using definition all the time مطلب ہم یہ limit definition ہے area کی اسے ہم ہر time use نہیں کریں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے area calculate کرنے تو ہم اس کو use نہیں کریں ضرور نہیں ہم اس کو use کریں so example کیا example کو دیکھ لیں ایک integration from 2 to 4 x minus آپ کے پاس graph function y is x minus 1 اور 2 سے 4 تک ہم نے شیڈ black color میں آپ جو area نظر آ رہا ہے یہ ہم پر اس نے basic geometry میں سے formula use کی ہے اس کو آپ بے شک رہنے دیں یہ پر میں نے آپ لوگوں کے لیے solve کی ہے اس کو ایک دفعہ دیکھ کی ہے یہاں integration 2 to 4 1 minus x dx 1 کی integration الادہ کر دو کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ integration کی properties ہم نے پہلے پڑی ہوئی ہیں کہ اگر 2 function کی اوپر integral ہو تو ہم ہر ایک function پہ الادہ کر سکتے 1 پہ کیا x پہ کیا 1 کی integration ہمارے آپ کے پاس ordinary differentiation کی book ہے تو اس کے پہلے page پر جو formulas لکھے ہوئے ہیں چلیں میں آپ دکھا بھی دیتا ہوں آپ لوگ wait کریں ہمارے پاس یہاں پہ مجھے ڈھونڈ دیں کہاں پہ ہے book so this is book for ordinary differentiation so یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں فارمولاز کہاں پر ہیں integration کے so یہ basically integration کے بہت سارے فارمولاز ہیں اگر آپ لوگ کے پاس book نہیں ہے تو یہ book بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر limit ہم نے put کرنی ہے تھوڑی دیر میں اچھا یہاں پر x function تھا اور x integration ہمیں پتہ x square by 2 ہوتی ہے اور ہمارا یہ فارمولاز ہم نے use کیے اچھا یہاں پر limit ہم نے ساتھ لکھتی ہیں پہلے ہم نے upper limit put کرنی ہے پھر lower limit put 4 کو پہلے put کریں x کی جگہ پہ 4 minus 2 آ جائے گا کیونکہ lower limit 2 ہے minus یہاں پر پہ پہ lower limit put x 4 square by 2 minus 2 square by 2 اس کو اگر ہم solve کریں تو ہمارے پاس ہو اچھا integral a سے b x kia dx کس کے equal ہوتا ہے integral کا sign ختم ہو جائے گا اور یہاں پر ہم نے power میں ایک add x divided by n plus 1 جو power میں ایک اور add کریں گے اسی سے divide کریں گے اور یہاں limit کیا ہے a سے لے b تک so اب میں دوبارہ سے hand out open کر لیتا ہوں so basically ہمارے پاس جو area آیا تھا basically یہاں پہ area ہمارے پاس 4 آیا ہے کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ function تھا x minus 1 تھا اور میں کون سے function لکھ لیا ہے i'm really sorry یہاں پہ میں function 4 آیا ہے area کبھی بھی negative نہیں ہو سکتا تو یہ جو negative sign ہے basically یہی show کر رہا ہے کہ ہمارے پاس function ہے وہ non negative ہے so اس کو آپ ایسے calculate کریں گے اچھا اب ہمارے پاس next کیا ہے اس کو دیکھ لیتے یہاں پر ہمارے پاس یہ آپ کے پاس 10 sigma from k is equal to 1 to n f of x k steric into delta x k اس کو ہم کیا بولتے ہیں remand sum بولتے in honor of the german mathematician burn heart remand ok یہ اس نے concept دیا تھا اس وقت سے ہم remand sum بولتے ok یہ آپ کے mcqs میں آسکتا ہے اچھا اب ہم آگے move کرتے ہیں اچھا اب ہمارا یہ topic ہے definite integral of continuous functions with negative and positive values یہاں پر ہم نے example کیا غلطی سے negative function والی کر دی ہے اس کو صحیح کر لیجئے اس formula کو use کر تو ہمارے پاس answer 4 ہی آئے گا اچھا یہاں پر جو بھی topic discuss کس کرنے جا رہے ہیں that is definite integral of continuous function with negative and positive values یہاں پر دیکھیں یہ ہمارے پاس single line جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ x x x کے نیچے بھی جا رہی ہے پھر اوپر جا رہی ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارے پاس x x x کے نیچے گراف ہے تو مطلب اس curve کے جو اوپر area جو black shaded area ہے یہ negative area ہے کیونکہ x x کے نیچے ہے تو positive اور negative function کے لیے بھی ہم وہی فارمولا use کریں گے جو تھوڑی دیل پہلے ہم نے کیا ہے صحیح ہے دیکھیں ہمارے پاس یہاں پر ہم نے پارٹیشن کیا ہے ہمارے پاس 6 rectangles ہر ایک rectangle کا ہم نے area الادہ الادہ find کرنا ہے ہمارے پاس sigma from k is equal to 1 to 6 f x k is equal to پہلے rectangle area plus دوسرے area اس کے بعد یہ جو تیسری rectangle ہے اس کا area negative آئے گا یہاں اس نے dot dot ڈال دی ہے لیکن height multiply width اب یہاں پہ دیکھیں a1 plus a2 minus a3 minus a4 کیونکہ یہ آپ کے پاس x axis کے نیچے ہمارے پاس x axis ہے اس کے نیچے ہمارے پاس جو area وہ negative ہی ہوگا minus یہاں پہ آیا ہے minus a3 minus a4 plus a5 plus a6 so اس طرح کے ہمارے پاس اگر کوئی question آ جاتا ہے تو اس کو بھی ہم ایسے ہی find کریں کہ تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس جو ہم نے example غلطی سے میں لکھ لی تھی one minus x integral اس میں ہمارے پاس area minus 4 آیا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو one minus x function ہے اس کا graph جو x axis کے نیچے تھا صحیح ہے اچھا یہاں پر یہ کچھ ایسے ہی شوکیا ہو ہے جیسے آپ کو بتانے کے لیے کہ ہمارے پاس اس طرح کے function ہو سکتے ہیں جن کا area ہم calculate کریں گے اچھا اس کے بعد ہمارے ٹاپک میں بتا چکا ہوں اچھا یہاں پہ integral from 2 سے 4 1 minus x dx دیکھیں یہاں پہ 1 minus x کا graph یہ نیچے ہے اور 2 سے 4 تک shaded area ہم find کرنا ہے جو میں آپ پہلے دکھایا تھا یہ وہی والا ہے یہ دکھا دیتا ہوں یہ ہمارے پاس integral 2 سے 4 تک 1 minus x dx اس کے بعد میں نے solve کیا تو area minus 4 آیا area کبھی بھی negative نہیں ہوتا یہ جو negative sign ہے جو negative ہے وہ negative ہے ٹھیک ہے نا اچھا یہاں پہ ہمارے پاس یہ ہم نے ریفائن کر لیا اس کے بعد definite integral of functions with discontinuities اس کو بھی ہم ریروٹ کر لیتے ہیں فائدہ two definitions we have seen so far کون 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 سی definition ایک ہم نے lecture number 28 میں کی تھی اور 29 میں کی تھی f was a continuous function دونوں میں f وہ continuous function this guaranteed that that the area defined as a limit could always be found since the limits existed for continuous function if f is not continuous then the area may or may not be found as the limit of some may or may not be exist so یہاں پر اس نے کیا بتایا ہے کہ ہم نے جتنی بھی area under the curve کی definition پڑی ہیں lecture number 28 اور 29 میں اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ function continuous تھا جب function discontinuous ہوگا تو اس کی limit exist نہیں کرے گی کر بھی سکتی اور نہیں بھی کرے گی ٹھیک ہے وہ depend کرتا ہے example پر اس میں یہ کچھ لکھا ہوا ہے ایس ایک example نہیں ہے next ہمارے پاس کیا ہے area under the curve یہ i think so وہی لکھا ہوا جو میں نے آپ پہلے بتایا تھا بلکل وہ definition لکھی ہوئی ہے دوبارہ سے اس کو ایک دیکھ لیجئے گا next ہمارے پاس کچھ definitions ہیں دیکھ لیتے ہیں ان کو بھی اگر دیکھیں lower limit اور upper limit same ہے تو اس case ہمارے پاس جو function integral ہوگا وہ 0 ہی ہوگا ہمیشہ یاد رکھیں جب lower limit اور upper limit integral کی same ہوگی تو کوئی بھی function ہو cut new function ہونا چھوٹی ہوتی ہے اور upper limit ہوتی ہے وہ بڑی ہوتی ہے b سے لے a تک ہمارے پاس integral limit f x dx جب limit change کریں تو bar minus sign آئے گا یہ بھی یاد رکھنے سیکھا بھی ہوگا جب ہم integral limits change کریں گے تو ہمارے پاس negative sign آ جائے گا اس کے properties لکھ سکتے ہیں دوسرا کیا ہے دو function add ہو رہے ہیں اور سارے کے اوپر integral ہو definite integral ہو تو ہر ایک function پر الادہ definite integral apply کر سکتے ہیں یہ ہم نے تھوڑی تر پہلے 1-x example میں بھی دیکھا ہے اگر function subtract ہو رہے ہوں تو definite integral ہر ایک پر الادہ apply ہو سکتا ہے اچھا ہمارے پاس اس کے بعد کیا ہے ہم دیکھ لیتے ہیں دیکھیں جی یہاں پر next ہمارے پاس ایک theorem ہے if f is integrable on a closed interval containing the three points a b c اگر f ہمارے پاس ایک function ہے جو integrable ہے آنے closed interval جس کے اندر tین points a b c integral a to b f dx is equal to اس کو break کر سکتے ہیں a c تک f c b تک اس کے اگزمپل یہاں پر دیکھ لیتے ہیں آپ کی اگزمپل میں ایک چیز غلط ایڈ کر دی ہے یہ غلط ہے اس کو ختم کر لیتے ہیں باقی ہمارے پاس کیا ہے 1 سے 5 تک f dx minus 1 equal 3 سے 5 تک f x 3 equal ہم نے find کیا کرنا 1 سے 3 تک ہم اس theorem کو use کریں یہ جو theorem میں آپ دکھایا ہے 1 سے 5 تک given 3 سے 5 تک 3 یہ غلط اس نے add کر دیا اس کو consider نہیں کرنا ہو کے ہم نے find کیا کرنا ہے 1 سے 3 تک اچھا اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے 1 سے 5 تک ہمیں پتا ہے اس کو break کر سکتے 1 سے 3 پلس 3 سے 5 اب 3 کیوں کیا ہے کیونکہ ہم 1 سے 3 find کرنا ہے اچھا دونوں کو add کریں گے تو یہ minus 4 ہو جائے گا اس طرح کی technique کو use کرتے ہوئے ہم integral کی value find کر سکتے ہیں اگ یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس یہ جو function تھا اس کا area وہ positive ہے کیوں positive ہے کیونکہ ہمارے پاس function x axis کے اوپر ہے اور یہ آپ کے پاس جو shaded area وہ ہمیشہ positive ہی ہوگا یہ سارے کچھ یہ لکھا ہو ہے اس کو دیکھ لیجئے گا اچھا next بھی کچھ ایسے ہی ہے اب یہاں پہ ایک اور theorem ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں if f is integrable on the closed interval a b and f is greater than or equal to integral ہوگا وہ بھی یا 0 ہوگا یا 0 سے بڑا ہوگا function non negative ہے تو اس کا definite integral ہوگا وہ 0 یا 0 سے بڑا ہوگا اچھا اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں if f and g are integrable function on a b and f x is greater than or equal to g f x for all x in a b then دیکھیں na f x بڑا ہے یا equal g x سے تو اس کا integral بھی بڑا ہوگا یا equal ہوگا یہی کچھ لکھا ہے یہاں پہ اور یہ آپ کے پاس less کے لئے بھی verify ہے مطلب f x less than or equal to g x ہوگا اچھا یہاں پہ ایک example ہم دیکھ لیتے show that integral 0 to 1 cause x divided by 2x cube minus 5 dx is negative اب یہ کیسے negative show کریں گے دیکھیں نا اس function کا جو graph ہے وہ x x کے نیچے ہوگا تب ہی negative area ہوگا نا ٹھیک ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں under interval 0 1 cause x cause x تو ہمیشہ positive ہوتا ہے but 2x cube minus 5 less than 0 تو minus 5 آئے گا negative value ہے so f x یہ positive لیکن نیچے negative تو overall function negative ہو جائے so f x as a whole is less than 0 so from theorem جو ہم نے اوپر theorem پڑھا تھا x x x x if function ہو تو اس area negative ہوگا اس وجہ سے یہ ہمارے پاس جو ہے نا یہ integral negative value ہی دے گا مطلب area negative ہوگا next ہمارے پاس ایک definition ہے bounded function کی اس کو بھی ہم دیکھ لیتے a function f is said to be bounded on the interval a b if there is a positive number m such that minus m is less than or equal to f x and f x so یہاں پر یہ example y is equal to x square interval minus 2 سے 2 تک یہ میں آپ لگوں کے لئے solve کی میں دکھا دیتا ہوں bounded function کو understand کرنے کے لئے فunction کیا y equal x square interval سے 2 2 تک اس کا graph بنائی ہے تو ہمارے پاس یہاں سے لے کے یہاں تک graph پر ہے یہ graph آپ کے پاس بن گیا یہ point کیا ہے 4 ہے یہ جو اوپر پوائنٹ ہے y equal to 4 ہے اور یہ نیچے پوائنٹ ہے جہاں پہ graph touch کر رہا ہے y equal to 0 so y equal to 0 اور y equal to 4 میں graph ہے تو آپ کے پاس 0 ہے basically یہ minus m کی جگہ پوائنٹ ہے اس کا proof یہ نہیں ہے لیکن theorem کو آپ نے اکثر جگہ پہ یوز کر ہے theorem کیا ہے let f be a function that is defined at all the points in the interval a b f ہمارے پاس کوئی function ہے جو close interval a b پر defined ہے پہلا کیا کہتے ہیں if f is continuous on the a b then f is integrable on a b دیکھیں ہم نے کیا کہا کہ جتنا بھی ہم نے لیکچر 28 اور 29 کیا ہے اس میں ہم نے آخر میں result نکال ہے وہ کیا ہے کہ اگر آپ پاس function continuous ہے کسی interval a b پر تو وہ integrable بھی ہوگا مطلب اس کی integration بھی exist کرے گی کیونکہ continuous function کی integration ہم find کر سکتے دوسرا کیا ہے if f is bounded on a b اگر bounded ہے and has only finite many points of discontinuities on a b then f is integrable on a b مطلب وہ کیا کہہ رہے اگر آپ کے پاس کچھ فنکشن ہے وہ اس interval پر bounded ہے اگر bounded ہے اور finite number of discontinuities ہیں مطلب اس a b interval کے درمیان finite number ہیں چار پانچ چھے numbers ہیں جن پر function discontinuous ہے تب بھی function اس کی integration exist کرتی ہے اس interval پر یہ بڑا important ہے مطلب function کی جو bounded نیسے ہے اس کے ساتھ integration کو relate کی ہے اچھا last پالا کیا ہے if f is not bounded on ab then f is not integrable on ab یہ دیکھیں اب وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کی پاس function جو وہ اس ab پر bounded نہ ہو تو مطلب وہ integrable بھی نہیں ہوگا صحیح ہے نا اگر bounded نہیں ہے تو integrable بھی نہیں ہوگا اکی یہ lecture 29 تھا آج کے اس lecture میں ہم نے definite integrals کے different concepts کو discuss کی ہے اگر کسی کو کوئی issue ہو کوئی کیوری ہو جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہوں تو میں اپنا contact number جو ہے اس ویڈیو کے description box میں ڈال دوں آپ وہاں سے دیکھ مجھ سے connect کر سکتے ہیں so thank you so much for watching my video